موسیقی 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 اگر آپ ناک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پرنگانا نماز پرنے والے لوگوں کے ناک یہ ہے جلدی خراب دی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آدمی اگر دن میں ایک دو بار ناک میں ویسے پانی مار لو اسے ساف کر لے تو پھر بھی بہت ساری تکریف سن بچے جاتا ہے کیونکہ ناک جو ہے بہت حساس ٹیپ ہے یہ فوراں جو چیز جو دھوہ ہے یا مٹی گھت گھو بار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے یا کوئی کہیں سے گندہ دھوہ اٹھ رہا ہے گندے پانی میں سے بدبو آ رہی ہے یا کو گٹر بکھا رہا ہے وہ اکثر کھول لیتے ہیں گٹر کھولنے والے اس لیے اگر یہ چیزیں ناک میں چلی جائیں جہاں ناک سونجنے کی حس بھی ختم ہو سکتا ہے ناک کی بیماری میں چانڈے پیماری ہیں ناک کی بیماری میں سب سے بڑی بیماری آج کل جو چل جائی وہ ناک کی خدود ہے ناک میں خدود ج后و بڑھ جاتی ہے اور بڑھنے کے ساتھ بڑھ جاتی ہے جس سے انسان کی سونجنے کی حس میں کافی کمی آ جاتی ہے دوسرا ناک کے سرلی ہے وہ ٹھلی ہو جاتی ہے وہ ٹھلی ہو جاتی ہے تو پھر بھی اس میں سب سے بڑا پرابلم جو آج کل جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نظر زکام سے چھکارا انسان نہیں پاسکتا یا ناغ کی ہٹی ٹیڑی ہو گئی ہے یا ناغ میں ورم ہو گیا ہے یا ناغ میں الرجیاں ہو گئی ہے مثلا خارش یا جناب علی ناغ میں کوئی غدود وغیرہ پیدا ہو گئی ہے تو نظر زکام مست ہے وہ بہت مشکل سے بلکہ جاتا ہی نہیں ہے جب تب ہی چیزوں کا علاج نہیں کیا جائے ویسے تو اس کا علاج ناغ کی ہٹی کا اور غدود کا علاج ہے آپریشن ہے ڈاکٹر سے آپریشن کا بیوز کرتے ہیں لیکن ہم اپنی یونانی عدویات سے ان کا علاج کرتے ہیں جو اکثر کامیاب رہتا ہے اکثر لوگوں کو آپریشن سے نجات مل جاتی ہے اس کے علاوہ بھی ناغ میں سنگنے کی حص بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے کوئی بھی مدیودار چیز ہے خشبودار ہے یاد نابلی جس قسم کی بھی کوئی چیز ہے ایسی ہوا میں ملتی ہوئی وہ ناغ کے راستے اندر چلی جاتی ہے جو کے بعد تقلیق کا موجہ بنتی ہے لہذا یہ ہے کہ ناغ کو جہاں خاف رکھا جائے وہاں ان چیزوں سے بچے دھول ہوگا رہا ہے یا پانی کا دعا ہے یا ویسے دعا ہے یا جیسے ہج کل سردی آب آ رہے ہیں سردیوں میں دھولے کے بادل سے بن جاتے ہیں یہ بھی ناغ کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ سردی جو ہے زیادہ سردی یا زیادہ گرمی یہ بھی ناغ ہوگا ہے زیادہ گرمی ہو تو ناغ میں نقصی شروع ہو جاتی ہے زیادہ سردی ہو تو ناغ میں نظر زکام جائے ہو جان نہیں چھوڑتا ہے تو اس لیے جو ہے نا ان سے سردی سے ہی سکھ سردی سے بچے جائے تو سکھ گرمی سے بچے جائے ان چیزوں کے بچنے سے بھی آپ جائیں بلکل تنگوست رہ سکتے ہیں ناغ کی حفاظت سب سے اہم چیز ناغ کی حفاظتر ہے جانسوں کے دفع بھی ناغ ہیں اگر پانی ڈال لیا جائے پانی ڈال لیا جائے تو بہت بہتر ہے ناغ سانس بہت بڑی آسانی سے کھل کے آتا ہے سانس باندھونے کا کوئی خطرہ نہیں جاتا ورنہ اکسر ایسی چیزوں سے ایسی بدود بگارہ سے سانس کا مسئلہ بھی ہوتا ہے انسان خراتے لینے شروع ہو جاتا ہے وہ بھی صرف ناغ کی ہی مسئلہ کی وجہ سے ب sleeves رحیم جانسوں کے دفعے بھی لایے انگری ادمینا przypadہ انسان ناغاس ڈالتا ہے اور لروس کیا آئے ہیں ہمارے999 ڈالسدہ وہ شروع ٹھائی کچھ دروسabilir produto من رجل انسان سzos آکام کیونکہ سوتی دفعہ انسان کا مو بند ہو جاتا ہے صرف ناک سے وہ سانس لیتا ہے تو جب ناک میں کوئی تکلیف ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو انسان سانس نہیں جے سکتا تو جب سانس باہر کی طرح لکاتا ہے تو زور لگا کہ اس کو باہر پھینکنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے خراتیا نشب ہو جاتے ہیں جو سانس سوئے ہوئے یا ویسے بھی پاس بیٹھے ہوئے آدمی کے لئے اچھی بات نہیں ہوتے وہ جنابی سے پسند نہیں کرتا اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ناک کے ان امراض کا ہم نے کچھ ٹپ دے دینا آپ کو بتا دیا ہے کہ ناک کے اندر اور کچھ میں تو کوئی ہفتے دس دن بعد ایک دفعہ روپن ستون یا تینوں کا تین یا بھوپن بیدام اسے اگر ناک میں لگا لیا جائے تو اسے سانس لینے میں سولت ہو جاتی ہے نیازہ بہتر یہ ہے کہ ناک کی حفاظت کی جائے ناک کو بلا ضرورت ایسے مقترب چیزوں کو سنگلہ بھی اچھی بات نہیں ہے وہ بھی نہ سنگا جائے اور ناک جس قدر حفاظت کی جائے وہ بہت زیادہ ہے جس میں سانس اگر گھٹ جاتا ہے یا سانس کامانا شروع ہو جاتا ہے تو وہ دوسری بیماری کو بھی مجب بن سکتا ہے تو ناک کے بارے میں ہم نے آپ کو اگائی دے دی ہے انشاءاللہ اگر پرگرام میں کوئی اور کسی اور موجود سے آپ سے بات کریں گے لہذا بہتر ہے اللہ حافظ